اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بھائی انور صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اس حدیث کے مفہوم اور شرح کے بارے میں جو مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے نقل کیا ہے اور اللہ معالبانی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب سیدھال حدیث الصحیحہ چوتھی جلد حدیث نمبر اٹھارہ ایک ہزار آٹھ سو پانچ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی صحت پر مہر لگائی ہے اور وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور وہ اس طرح سے کہ ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرائت او كانت تحته امرائت سیئت الخلق فلم يتلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتا سفيها ماله وقد قال اللہ عز و جل تین آدمیوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے یا تین آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ان میں ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس بد اخلاق برے اخلاق کی بیوی ہو اور اسے وہ طلاق نہ دے اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو قرض دے اور پھر اس کے اوپر گواہی نہ کروالی لکھوا لکھا 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 صفحہ موالکوں جو بچے بھی نادان ہیں بے خوف ہیں ابھی اس لائق نہیں ہیں بھلے اور برے کی تمیز نہیں کرواتے انہیں ان کا مال اپنے مال مت دونے تو بہرحال اس میں واضح ہے یہ حدیث اس حدیث میں محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ مطلق دعا قبول نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھے جو ہے پکاریں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں وَقَالَ رَبُكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہاری رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تو کوئی بھی گنہگار ہو کوئی بھی اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو سنتا ہے لیکن اس حدیث کا مطلب پھر کیا ہے محدثین نے اس حدیث کا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جس آدمی کے تعلق سے ان کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے اس کی بدوہ قبول نہیں ہوتی یعنی جس آدمی نے مثال کے طور پر کوئی عورت ہے برے اخلاق کی ہے بد اخلاق ہے بد کردار ہے بد زبان ہے من اس کو سمجھانے پر بھی اور اس کو مختلف طریقے سے عدب دینے پر بھی وہ نہیں مان رہی ہے اس کے باوجود بھی وہ طلاق نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایسا شخص جو عورت کی عذیت برداشت کر رہا ہے اس کی بد اخلاقی برداشت کر رہا ہے اور اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے اب وہ اگر اس کے حق میں بددعہ کرے اس عورت کے حق میں تو وہ بددعہ اس آدمی کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اسی طرح سے جس آدمی نے قرض دیا کسی کو لیکن وہ لکھا پڑھی نہیں کری اس نے بعد میں اس نے وہ قرض مانگا وہ نہیں دے رہا ہے قرض یا وہ انکار کر رہا ہے اب اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ دکھا کر کے وہ کہہ رہے کہاں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے نہ کوٹ میں نہ قاضی کے پاس کسی پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اب وہ شخص پھر مجبور ہو کر اب کیا کرے گا اب اس کے اوپر بددعہ کرے تو اللہ کے رسول صاحب سے فرماتے ہیں اس کی بددعہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس کے حق میں کیوں اس لئے کی پہلے نے قرآن اس نے جو ہے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بھی کیا کہتے ہیں مخالفت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور پقران سب سے بڑی آیت آیت دین کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو اس نے اللہ کے اس فرمان کی مخالفت کی اس نے لکھا پڑی نہیں کروائی تو گنہگار تو ہوا ہی اور دوسرے یہ کی اب وہ نہیں دے رہا ہے اس کا حق تو اب وہ بددعہ کرے گا تو اس مخالفت کی وجہ سے اللہ کی اس کی بددعہ میں کوئی اثر نہیں ہوگا اس لئے اللہ رب عزت نے فرمایا کہ اس کی بددعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بددعہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اور تیسرا جو ہے اس نے بھی گویا کہ بخالفت کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفیح جو ہیں ابھی بیق ابھی وہ خیر و شر کی تمیز ان کے پاس نہیں ہے یتیموں کے اندر اس کے باوجود بھی وہ شخص نے اس کو مال دے دیا وہ بچوں نے ضائع کر دیا وہ مال اب وہ بددعہ دے ان بچوں کو تو اللہ کے اللہ کے حسول صلی اللہ تعالیٰ کہ اس کے حق میں اس کی بددعہ قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہے مطلقا بددعہ نہیں ہے مطلقا دعا مطلقا دعا نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگی نہیں بلکہ دیگر دعائیں قبول ہوگی لیکن اس کے حق میں اگر وہ ناراض ہو کر غصہ ہو کر اس کو بددعہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی مخالفت کی دین کی رسول کی مخالفت کی اب سمجھ میں بات آئی عام قرض نہیں ہے کہ آپ نے قرض دیا تو لکھا پڑھی تو کروانا ضروری ہے بعض اہل علم کہتے ہیں یہ مستحب ہے بعض لوگ کہتے ہیں واجب ہے کیونکہ اللہ ربز نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو جب بھی کوئی قرض دو لو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ وہ قرض محفوظ رہے تمہارا تم مر جاؤ گے تمہاری آلہ اولاد تو کمز کا مصول سکتی ہے یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے میری بات ٹوٹے پوٹے کلمات سے سمجھ میں آگئے ہوگی اور انشاءاللہ یہ حدیث واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائیں آمین یا رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلی علیہ وصحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی